السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی اسلامتی کے ساتھ ہوں گے آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بولئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اسلام کی عورتوں کو بدنام کرنے کا اگر کسی نے ٹھیکا لیا ہے بھائی سناتنی جو ہوگا نا وہ کبھی مسلمانوں کا بیرود نہیں کرے گا اور جو سرکاری ہندو ہوگا وہ آج ہون بیرود کرتا رہے گا ارے مسلمانوں کا اتحاس پڑھو نا پڑھو مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا ہے آپ 1857 میں جائیے ہیں اسے ہی لوگ تھے جو ہندو کے مندر میں گائے کا ماس پھیک دیتے تھے سنیا ہے اور مسجد میں سور کا ماس پھیک دیتے تھے یہی لوگ تھے جو ہندو مسلمان کو لڑاتے تھے یہی آج لوگ ہو گئے ہیں جو ہندو مسلم کر رہے ہیں ہندو مسلم کر رہے ہیں جب تک اس دیش میں سیکلورجیم کی سرکار نہیں آئے گی تب تک اس دیش میں مسلمانوں کو مارا جائے گا مسلمان میں تو کہتا ہے اسلام میں تو کہتا ہے اسلام درم کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی کاتل مار دیتا ہے تو وہ صحیح ہوتا ہے اور اس سمیہ اگر ٹھوک دوالا سسٹم ہوتا ہے پترکار میں ہوتے تو آپ جن کے لئے دلالی آپ لوگ کر رہے ہو جائے سا کے پاپا بھی آج نہ ہوتے اور اتہ پردیش کا نکلی سنگھ حسن پہ بیٹھا ہوا نکلی بات سا بھی دیش میں نہ ہوتا دونوں ٹھوک دے انہیں مٹی میں ملا دیں گے اسلام تو کہتا ہے مٹی میں آئے حضرت علی جو تھے محمد صاحب انہوں نے تو لاشٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم مٹی سے آئے ہیں مٹی میں ہی جانا ہے اور یوگی جی نے جب کہا تب بھی مسلمان بھائیوں کو جاگنے کی ضرورت ہے جب تک وہ جاگیں گے نہیں تب تک آئے دن مارے جائیں گے میں سیدھا بول رہا ہوں یوگی جی کو دھمکی آ رہا ہے یوگی جی کو دھمکی اتیق کے مرنے کے بعد اے بھائی انہوں نے دو ہزار سباپتی مہدے آپ بتائیے میں نے اپنا گھر بار کس لئے چھوڑا تھا سباپتی مہدے میں نے اپنا گھر کس لئے چھوڑا تھا سباپتی مہدے آپ ہی بتائیے میں کہاں جاؤں یوگی جی رو رہے تھے میں نے اپنے جیون سے سنیاس لیا ہے اپنے سماج کے لئے میں نے اپنے پریوار کو چھوڑا ہے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے لیکن آج مجھے اپنا دی بنایا جا رہا ہے میرا یہ کہنا ہے ہم جو لوگ بولتے ہیں کہ میں ہندو ہوں مسلمان بولتا ہے میں مسلمان ہوں سکھ بولتا ہے میں سکھ ہوں کرشن بولتا ہے میں عیسائی ہوں تو سب لوگ اپنے اپنے دھرم کا اپنا پریچہ دیتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اس دھرم کو بنایا کس نے ہے اور اگر بنایا ہے تو کس مقصد سے بنایا ہے کیا ہم صرف ایک دھرم کو مان نہیں سکتے ہیں جو کی انسانیت دھرم ہے اور کوئی دھرم کو نہ مانے نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ نہ عیسائی اور کسی بھی دھرم کو قبول کروانا کیا ضروری ہے میں سب آپ کا اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے اور ایک سوال ساتھ میں اس میں جڑا ہوا ہے سر میں پوچھنا چاہوں گا کیا کسی دھرم کو قبول بغیر کیا انسان نیک اور صحیح راستے پر چل نہیں سکتا ہے اور یہ جو اپنے اپنے دھرم کے گروہ ہیں وہ کس لیے اپنے دھرم کا پرچار کرتے ہیں اور کس مقصد سے کرتے ہیں یہ میرا پرچھنہ ہے بہت اچھا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں ہندو ہوں میں مسلم ہوں میں سیخ ہوں میں عیسائی ہوں تو یہ دھرم کو کس نے منایا دھرم ہونا چاہیے کی صرف بلکل صحیح ہے دھرم ہونا چاہیے کی اور وہ ہونا چاہیے انسانیت بھائی صاحب پوچھتے دھرم ہونا چاہیے کی پھر پوچھتے کیا دھرم کو قبول کرنا ضروری ہے اور کیا ایک دھرم میں ماننا ضروری ہے بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ کوئی کہتا ہے میں مسلم ہوں کوئی کہتا ہے میں ہندو ہوں کوئی کہتا ہے میں عیسائی ہوں کوئی کہتا ہے سکھ ہوں ایک دھرم کو کس نے بنایا اور دھرم ہونا چاہیے ایک آپ کا پہلے بھاگ جو سوال کے بلکل صحیح ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین صحیح ہے وہ ہے اپنی زندگی اللہ کے خدا کے ایشور کے بھگوان کے احقامات کے مطابق بسر کرنا تو دین ہونا چاہیے ایک ہی یہ اتنے دین کس نے بنایا انسانوں نے بنایا ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب ہمارا ایشور ہمارا بھگوان ہمارا اللہ صرف ایک ہی دین بنایا ایک ہی مذہب بنایا وہ ہے امن حاصل کرنا شانتی حاصل کرنا سلامتی حاصل کرنا اپنے خالق کے احقامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بعد اسی لئے دین مذہب خالق نے صرف ایک ہی بھیجا لیکن وقت کے دوران ملاوٹ ہوتے گئے ملاوٹ ہوتے گئے ملاوٹ ہونے کے وجہ سے اللہ نے دوسرے نبی بھیجے دوسری کتاب بھیجے پھر ملاوٹ ہوئے اور دوسرے پیغمبر بھیجے اور ایک کتاب بھیجے اسے صحیح کرنے کے لئے اس طریقے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے اس زمین پہ ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبر بھیجے کئی کتابیں بھیجے آخری کتاب قرآن مجید قرآن میں لکھا ہے سورہ رات میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر سانت ولی کل دی قور من حاد کہ ہر قوم پہ میں نے پیغمبر بھیجا سورہ رات سورہ تیرہ آیت نمبر سانت اور سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹیس میں کہ ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی آخری کتاب ہے قرآن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خالق نے ایک ہی مذہب بھیجا ہم نے اس میں مناور پیدا کی مذہب کا اگر صحیح معنی لے ہندو کی کیا معنی ہندو کی معنی یہ ہے کہ جو انسان ہندوستان میں رہتا ہے جو انڈس والی کے اس طرف رہتا ہے اسے کہتے ہندو یہ لفظ سب سے پہلے بار استعمال کیا تھا عربوں نے ہندوستانی کے لئے اس لفظ کے اعتبار سے میں ہندو ہوں اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہندو وہ جو بت پرستی کرتا وہ غلط ہے تو صحیح معنی ہندو کہ میں ہندو ہوں عیسائی کے معنی کیا عیسائی کے معنی جو عیسی علیہ السلام کے پیغام پہ عمل کر رہا ہے عیسی علیہ السلام نے جو چیز سکھا ہے اس پہ عمل کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اس سے زیادہ عیسائی ہوں کیونکہ میں عیسی علیہ السلام کے باتوں پہ اور عمل کرتا ہوں بنسبت وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں تو اس لیے اس سے میں اور پکا عیسائی ہوں جو کا مطلب کیا جو کا مطلب وہ جو خدا سے اللہ سے محبت کرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں مسلم کے معنی کیا مسلم کے معنی وہ انسان جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد میں مسلم ہوں آپ سمجھ رہے ہیں یہ ملاوٹ بادمی آئیں جو عیسی علیہ السلام نے سکھا اس میں ملاوٹ آئیں تو دھرم صرف ایک ہونا چاہیے آپ کا دوسرا بھاگ ہم کیوں نہ صرف انسانیت پہ عمل کریں بھائی صاحب آپ اچھے مسلمان بننے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اچھا انسان بننے پڑھیں گا اچھا انسان بننا مطلب ایک مثال دے رہا ہوں جو میں نے کل دیا تھا اچھا انسان بننا مطلب سکول پاس کرنا اچھا مسلمان بننا مطلب پی ایچ ڈی تو پی ایچ ڈی کرنے کے لئے پہلے دسوی تو پاس کرنے پڑھیں گا دسوی پاس کرنے کے بعد ہی پی ایچ ڈی کر سکتے آپ مولے دسوی کے بعد میں خوش ہوں نہیں میں پی ایچ ڈی کے بعد خوش ہوں تو اچھا مسلمان بننے کے لئے اچھا انسان بننا ضروری ہے جیسا میں نے شروع میں کہا آپ ایک مجھے اسلام کی تعلیم بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے ایک بینے تو اسلام مذہب انسانیت کا ہے لیکن انسانیت کے علاوہ اور چیز آپ کو سکھا رہی ہے کیا کہہ رہی ہے شراب مت پیو اب انسانیت میں شراب پی سکتے گے نہیں انسانیت کی کتاب میں آپ شراب پی سکتے ہمارا خالق بولتا ہے نہیں شراب پینے سے کیا ہوتا ہے آج جتنے بلاتکار ہو رہے اسی فیصد سے زیادہ جو آدمی بلاتکار کر رہا ہے یا وہ آورے جس پر بلاتکار ہو رہا ہے یا دونوں تینوں میں سے ایک شراب کے نشے میں تھا ایدھر وہ بلاتکار کرنے والا شراب کے نشے میں تھا یا جو آورت پر بلاتکار ہوا گئے یا دونوں شراب کے نشے میں تھے اسی فیضت اس لئے ہمارا خالق ہمارا رب کہتا ہے شراب مت پیو انسانیت کی تھی ہے شراب پیو آپ کس میں مانیں گے انسانیت ہے رب میں تو اسی لئے مسلم بننا انسانیت کا پی ایچ ڈی ہے اچھا انسان بننا مطلب سکول پاس کرنا میں بلکل آپ سے سہمتوں کا اچھا انسان پہلے بنو پھر مسلم بنو اچھا مسلمان بننے کے لئے رب کی عبادت کرنا ضروری ہے آپ نے پوچھا کہ کوئی مذہب کو فالو کرنا ضروری ہے بلکل اگر آپ کے پاس رولز ریگولیشن نہیں ہے آپ جب سکول میں جائیں گے آپ بولیں گے سکول کے رولز کو فالو کرنا ضروری ہے کیا میں ایک دن پیلے کپڑے پینوں گا میں ایک دن نیلے کپڑے پینوں گا ایک دن لال نہیں رول فالو کرو سب لوگ ساتھ میں A, B, C, D نہیں میں A, C, D B پڑھوں گا Z پڑھوں گا نہیں A, B, C, D, E, F, G قائدے سے پڑھو آپ کوئی قائدہ فالو آپ بولیں گے رول فالو کرنا ضروری ہے میں لیفٹ آنڈ پہ چلاوں گا رائٹ آنڈ پہ چلاوں گا ہندوستان میں تو رائٹ آنڈ ڈرائیو امریکہ میں تو لیفٹ آنڈ ڈرائیو نہیں لال کے اوپر مطلب میں جاؤں گا گرین مطلب میں ٹھےر جاؤں گا رول نہیں فالو کریں گے تو کئیسا جییں گے کئیسا گاڑی چلائیں گے تو جب گاڑی چلانے کے لئے رول فالو کرنے پڑتا ہے تو زندگی بسر کرنے کے لئے رول نہیں فالو کریں گے یہ جاہل انسان کہیں گا ہوشیار انسان میں اور میں سمجھتا ہوں آپ تو ہوشیار انسان ہے گاڑی چلانے کے لئے رول چاہیے سکول میں جانے کے لئے رول چاہیے زندگی بسر کرنے کے لئے رول نہیں آپ بولیں گے میں ناک میں سے کھاؤں گا چلیں گا نہیں میں موں میں سے کھاؤں آپ سمجھ رہے تو یہ ہمارا خالق آپ جب بیمار ہوتے کس کے پاس جاتے ڈاکٹر کی پاس جاتے ڈاکٹر کو علم ہے انسان کے جسم کے بارے میں وہ خالق اور سب سے بڑا ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اسی لئے خالق جو کہتا ہے ہم آپ کو بنانے والا جو کہتا ہے اس کے احقامات پہ چلنے سے اب اچھے مسلمان بن سکتے اور سب سے زیادہ مسلمان بن سکتے اور انسان بن سکتے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خالق میں خالق کا مطلب مجھے نہیں پتا بنانے والا آپ ایک کشور میں مانتے ہیں ایک خدا میں مانتے یا نہیں ایک خدا میں مانتے میں تو سبھی جگہ جاتا ہوں مندر جاتا ہوں مسجد جاتا ہوں لیکن میں کسی کو مانتا نہیں میں اس سے فی مانتا ہوں میں بھی مندر جاتا ہوں مسجد میں بھی مندر جاتا ہوں مسجد جاتا ہوں ایک پاور جو ہے جو ہم کو رول کرتی ہے میں اس چیز کو مانتا ہوں ایک پاور دو پاور نہیں ہے نا ایک پاور جو ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں میں ایک پاور کو مانتے ہیں دو پاور کو مانتے ہیں ایک ہی پاور کو مانتا ہوں میں بھی ایک پاور کو مانتا ہوں مندر بھی جاتا ہوں مسجد بھی جاتا ہوں لیکن مندر جا کے بھد پرستی نہیں کرتا ہوں مورتی پوجا نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ پاور کہتے ہیں مورتی پوجا مت کرو مورتی مطلب وہ پاور والے کو آپ کم پاور دے رہے برابہ نا تو ہندو مذہب کہتا ہے مورتی پوجا مت کرو عیسائی مذہب کہتا ہے مورتی پوجا مت کرو قرآن کہتا ہے مورتی پوجا مت کرو ایک پاور اس کو پاور کہو عشور کہو خدا کہو اللہ کہو لیکن ایک ہے نا کہ دو ہے ایک ہی ہے بالکل سے ایک پاور کو مانتے بلکل ایک عشور کو مانتے ایک خدا کو مانتے ایک اللہ کو مانتے آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی مورتی پوجا غلط ہے غلط تو ہے لیکن میں کرتا ہوں یہی تو بات ہے آپ مانتے ہیں غلط الحمدللہ کرتے وہ چلتے آ رہے ہیں میرے پر دادہ بھی کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے لیکن میں جب سکول میں جاتا ہوں ڈاکٹر بن گیا ہم مورتی کی پوجا کرنے کی وجہ سے میں مانتا ہوں کہ میں گوڑ فیرن ہوں مجھے ڈر ہے میں غلط کام سے بچتا ہوں غلط کام کرتے لیکن غلط کام سے بچتے دونوں میں ٹکڑا ہوئے آپ غلط کام سے بچتے پھر بولتے غلط کام کرتے مورتی پوجا کرنے سے میں غلط کام سے بچتا ہوں ایسا میں مانتا ہوں آپ نے کہا مورتی پوجا کرنا غلط ہے میں مورتی پوجا کرتا ہوں غلط کام سے بچتا ہوں تینوں میں ٹکڑا ہوئے میں ہندی میں ذرا کمزور ہوں آپ نے کہا کہ مورتی پوجا کرنا غلط ہے لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں اور غلط کام سے بچتا ہوں دونوں کونٹی ڈکٹیں گے شراب پینا غلط ہے پھر بھی پیتا ہوں اور غلط کام نہیں کرتا ہوں کے وید میں لکھائی بائبل میں لکھائی قرآن میں لکھائی تو کیوں کرتے بچنے کا ہے تو اس پاور اس طاقت اس اللہ اس خدا اس بھگوان کے احکامات پر عمل کرو مورتی پوجہ کرنے سے کیا ملیں گا آپ کو آپ قرآن مجید پڑھو قرآن مجید آخر پر احکام ہے اس پاور کا تو اگر آپ جانتے ہیں کہ مورتی پوجہ غلط ہے تو غلط کام سے کا صحیح رستہ مل سکتا ہے چوری کرنا غلط ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں چوری کرتا ہوں اور غریبوں میں باتتا ہوں صحیح ہے غلط ہے چوری کرنا غلط ہے آپ مانتے چوری کرتا ہوں لیکن غریبوں میں باتتا ہوں ارے غریبوں میں باتنے کا تو محنت کر کے باتو چوری کر کے محنت مت کرو محنت کر کے محنت کرو اور حلال کی کماؤں اور غریبوں میں باتو اسی طریقے سے جب آپ جانتے ہیں مورتی پوجہ غلط ہے پھر کیوں کرتے کیونکہ آپ کے پردادہ کرتے آئے ہیں میرے پردادہ کہتے تھے دنیا چپٹی ہے لیکن میں کہتا ہوں دنیا دنیا گول ہے کیا چپٹی ہے گول آپ کے پردادہ کیا کہتے تھے چپٹی کیا گول گولی کہتے تھے پردادہ آپ کے باپ دادہ نے پردادہ گولی کہتے تھے کبھی ہجار سال پہلے آپ کے دادہ کا نام کیا تھا پتہ نہیں تو آپ کھالی ہے ہوا میں پھیک رہے ہیں انسانیت ہجار سار پہلے کہتی تھی کہ دنیا چپتی ہے آپ کے پردادہ کا نام کیا میں نام لکھوں گا نا سینٹس بک میں آپ کے پردادہ کا نام کیا ہے آپ کے پردادہ کیا کہتے تھے دنیا چپتی ہے کہ گھولے میں کچھ نہیں کہ سکتا ہے اس کے بعد کیونکہ میں نے سنا نہیں ہے لیکن سائنس کہتی ہے میرے پردادہ آپ کے پردادہ کہتے تھے کہ چپتی ہے آپ مندے چپتی ہے نہیں کیونکہ آپ ترقی کر چکے جب ترقی کرتے ہیں غلط چیز کو چھوڑ دینے کا ہے ابھی بودھ پرستی کریں گے چھوڑ دیں گے کوشش کروں گا چھوڑنے کی یہ بات ہوئی نا یہ مردانی بات ہوئی نا ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ بھائی صاحب مانتے ہیں ایک پاور میں ایک خدا میں ایک عشور میں ایک بھگوان میں بودھ پرستی غلط ہے اور کوشش کریں گے اس کو چھوڑنے کے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے پتہ نہیں مجھے نہیں ملت اسی لئے میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید پڑھئے میں آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا انگریزی جانتے تو انگریزی میں دوں گا ہندی جانتے ہندی میں دوں گا پڑھئے اس سے آپ ہدایت پائیں گے اور انشاءاللہ جو بھی مشکل آتے آپ مجھے پوچھ سکتے یا ہمارے ادارے کو لکھ سکتے اور جب آپ ایک دم سنتوشت ہو جائیں گے کہ یہ صحیح کتاب ہے پھر آپ ایک دم اچھے ابھی آپ انسان ہیں اچھے انسان ہیں اور اچھے پی ایڈی بنیں گے اُس دن کا میں انتظار کروں گا شکریہ 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 شکریہ